وہ آفاقی اور قریم مذہب جس کا نام اسلام ہے دو احسان کرنے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے ابو طالب کا اثر اور خدیجہ کی دولت کوئی بھی تحریک کوئی بھی کام وہ نہ طاقت کے بغیر چل سکتا ہے اور نہ دولت کے بغیر اور خدا کبھی بخیل پر انعام نازل نہیں کرتے اور نہ وہ ہم سے ہمارے مال میں سے کچھ چاہتا ہے اسلام کے دونوں کردار موجود ہیں باغ میں قبضہ کرنے والیاں بھی ہیں اور دولت لٹا کر مصطفیٰ کو سرخرو کرنے والیاں بھی ہیں آپ کیس کی صیرت پہ چلنا چاہیں آج لوگ گوشتے ہیں کہ خدیجہ کی کتنی دولت تھی ابو طالب کا کتنا اثر تھا اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کے باس کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات تے ہے اور ہنڈر پرسنٹ تے کہ اس دور کا جو بھی مسلمان سر اٹھا کے چلتا تھا تو وہ ابو طالب کی طاقت تھی اور جو روٹی کھاتا تھا وہ خدیجہ کی دولت اور ہر خرج کرنے والا موشن نہیں ہوتا کچھ خرج کرنے والے کسی لالج کے تحت بھی خرج کرتے ہیں مثلا کوئی صاحب کنوہ خرید کے دے دیں آپ آپ تیل کا سمجھئے پورا قوہ خرید کے دے دیں محمد پر کوئی کارز نہیں ہے چالیس سال بھوت بھی تو پوچھتے رہے ہیں مسجد بنوا دیں جنت میں گھر بھی تو چاہیے خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب اسلام ضرورت مند ہو کے کھڑا تھا اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا بائیکارٹ ہو جاتا تھا حضور کے پاس آجاتا تھا کلمہ پڑھائے کھانا کھلائیے اور کئی لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ تو لیں کلمہ سے بیٹ تھوڑی بھڑتا ہے کھائیں گے کہاں سے اس وقت خدی جاتی کیونکہ اتحاد پہلے المسلمی ہماری مجلسوں کی پہلی تہذیب ہے دیل آزاری مجلس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ مجلس نہیں تو میں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں سے جو بڑی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں ان سے ان کی طرف سے ایک روایت پڑھتا ہوں حضرت ابو بکر کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ میرے قادر سے زیادہ سونا خدیجہ ڈھیر لگا دیتی تھی اتنا سونا ہوتا تھا کہ مجھے دوسری طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھی اور پھر اعلان کرتی تھی کہ آؤ میرے وارش کا کلمہ پڑھتے جاؤ جھولیاں بھر بھر کے لے دے جاؤ کل ہاریوں سے سونا کرتا جھولیوں میں لوگ پڑھتے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے اور فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی اور سونا ختم ہو جاتا اور خالی چادر کو حضور اٹھا کے شاف کرتے تو شکریہ ادا کرنے کے لیے خدیجہ کی طرف پیغمبر کی نگاہیں اٹھتی اس سے پہلے کہ حضور شکریہ آجا کریں خدیجہ اپنی چادر سے مصطفیٰ کے نالائن کو صاف کرنے لگ جاتی اور فرماتی شکریہ آجا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کریں یہ جو صبح آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ ہدا آج تک اس بیوی کے ساتھ ایک ہی تاثب ہے اور تاثب کی وجہ خالی یہ ہے کہ علی کی ساتھ تھی اور مشہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علی سے جنگ نہیں لڑی تھی کردار کی جس پلندی پہ یہ شہزادی ہے اور کوئی بس نہیں چلا آپ پہلا دیر چلائے سب بیوہ تھی ٹھیک ہے دو شادیاں تھی پہلے ایک بھی نہیں دو اور اب رشتے آتے ہیں تو کسی سے شادی نہیں کرتی تیسری شادی پہ نخرے نہیں ہوتے جیسے بات سمجھ لیا تیسری شادی پر دلہن والے نخرہ نہیں کرتے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے ٹھکرا دیئے وہ پہلے والے کون تھے جن سے شادیاں کر لیں ان کا تعرف تاریخ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ شوہر دے اس کے علاوہ کوئی ان کی ایڈینٹیفیکشن نہیں ہے ان کو یہی سب مقام لگا ہوا ہے یہی تارے یہی تاج کہ صاحب یہ یہ اس اسلام کے آدمی پہلے شوہر دے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کدھی بھی بات ہیں اب حضور کے پاس ہے تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدیجہ کو محمد گوارہ ملا گا اسے بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ پر بات سمجھ میں آتی جائے تو بولتے جائے یہ فضیلہ سمجھ میں نہیں آتی سلامت و آباد و شادرہ جنہیں بہت سمجھ میں آئی رہتی دنیا تک یہ فکرہ کہنے والوں کو جب آپ دیتے رہنا کہ خدیجہ اکلاتی امل و عمرین ہے جسے محمد گوارہ ملا ہے کملی کا ذکر کرو لیکن ہمیں بھی تو بتاؤں گے یہ کملی آئی کہاں سے پوری ذمہ داری سے فکرہ کرو اور ذمہ داری سے مراد یہ کہ میں اتنا قدابر نہیں ہوں ان کے لحاظ نمبر بہت بڑا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو پورے اعتماد سے پڑھ کے اس لیے سناتا ہوں کہ جو پڑھوں بے شک دنیا کے کسی میدان میں جا کر چیلنج کر کے میری قیوئی بات کہیں کوئی رد نہیں کر سکے کوئی اختلافی بات نہیں وہی پڑھتا ہوں جسے دونوں مانتے ہیں جسے دونوں مانتے ہیں ابن شاہ راشو انہوں نے بھی لکھا کہ جب پہلی بحی سے پیغمبر اترے تو بدن میں سردی لگ رہے تھے تب کے باہت تھے آپ خدیجہ کے پاس آئیں اور آکے صورتحال بتائیں پہلی صورتحال پیغمبر جناب خدیجہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پوری سٹوری بتائیں کہا آپ کو تو سردی لگ رہی ہے خدیجہ نے صندوق کھولا اپنی شمنی کالے رنگ کی چادر اٹھائی پیغمبر کو پہنا دی ادھر سے آیت آگئی اے کملی اوڑنے والے رسول ایک فکرہ کہتا ہوں لیکن جو گم سم ہو کے سنتے ہیں ان کے لیے نہیں جو مقدر کی طرح جاگ کے سنتے ہیں ان کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں کہ بلا نزاکت شاہی جناب خدیجہ تالکبرانے محمد مصطفیٰ کو ادھر چادر اٹھائی ادھر آرش سے آیت چلی اور قرآن بن کر آگئی ایک کملی پہننے والے رسول پوری کائنات قربان ماں پر بھی پوری کائنات قربان بیٹی پر بھی کسان کی ماں ہے کسان کی بیٹی ہے کسان کی ماں ہے کسان کی بیٹی ہے کبھی ماں چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے کبھی بیٹی چادر اڑھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے تو ملی قدول عرب پورا عرب جز کا مقروف تھا سونا بانتی تھی کلمے کے بدلے اور اگر کوئی اکڑ دکھاتا تھا ہم تو کچھ نہیں لیں گے پھر کہتی تھی میرا کرزہ واپس کرو اتنے اگر رچی رچ ہو گئے ہو یہ میرا کرزہ جو میرا کرزہ دینا ہے میرا وہ کرزہ واپس کرو پھر لوگ خاتوں میں سے نام کٹوانے کے لیے لا الہ الا اللہ جو لے کے امیر ہو جو لے کر امیر ہو وہ غنی کہلاتے ہیں اور جو لٹا کے امیر ہو وہ امیر کہلاتے ہیں شیرت خدیجہ پہ چلو خدا شہیزت کی امید رکھو نبی کی باقی ازواج اسلام کے وظیفے میں پلتی رہی ہے خدیجہ اسلام کو پالتی رہی ہے نبی کی باقی ازواج بہت محترم لیکن ان کی ڈونیاں احترام رسالت میں ان کے وارث نبی کے گھر چھوڑ کر گئے فاطمہ کی ماں کے لیے محمد دولہ بن کر گیا ڈونی لے کر آئے اور نکاح پڑھنے والا ابو طالب ڈونی لے آئے